السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارا چینل سید مزکر اولین تجویر القرآن مجید کے حوالے سے ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہیں ہم نے سورة القیامت کی آیت نمبر انٹین ٹک انیس ٹک پڑھ لیا تھا آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر بیس سے شروع کرتے ہیں آپ ساتھ رہیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ بل تحبون قلہ بل تحبون قلہ بل تحبون العجیل وتذرون آخیر وتذرون لیکن ناظرین وہاں ساکین سے پہلے پیش ہے اسے روح مددہ کہتے ہیں جب بھی پیش والے الفاظ کو واو سے ملاتے ہیں تو ایک لفت کی مقدار کھینج کے پڑھتے ہیں وتذرون آخیر اور خواہ موٹے اور میں سے اسے موٹا پڑھا جائے گا اور روح کی پر جب بھی زبر آئے تو روح موٹی ہوگی وَلْ وَتَذَرُونَ الْآخِرَهُ آخیر وَتَذَرُونَ الْآخِرَهُ وُجُوہُوئی يَوْمَئِذِن نَاظِرَهُ نَاظِرَهُ ناظرین دیکھیں دو پیشور غنہ ہوتا ہے اب ہاں کو نون سے ملائیں گے غنہ کنٹینیو رکھیں گے وَجُوہُوئی يَوْمَئِذِن نَاظِرَهُ ڈال کو نون سے ملائیں گے غنہ کریں گے اور نون علی زبندہ ایک لف کی مقدار نون کو کھیچیں گے ذِنَّا يَوْمَئِذِن نَاظِرَهُ موٹے عروف میں سے موٹا پڑھ جائے گا موٹے عروف میں سے نہیں ہے مگر رو پر زبر آئے تو اس صورت میں رو کو پور پڑھ جائے یعنی رو موٹی ہوگی نَاظِرَهُ وُجُوہُوئی يَوْمَئِذِن نَاظِرَهُ إِلَى رُبِّهَا نَاظِرَهُ رو موٹے عروف میں سے بھی ہے اور نرم میں سے موٹا بھی پڑھ جائے گا اور نرم بھی اِلَى لَام کھڑا زبر لا ایک اللہ کی مدار کھشتے جب بھی کھڑا زبر آئے اِلَى روح پہ زبر ہے رو کو پور پڑھ جاتا ہے یعنی رو موٹی کی جائے گا رو کو رَبِّهَا نَاظِرَهُ رَبِّهَا نَاظِرَهُ موٹے عروف میں سے بھی ہے نرم میں سے اس سے نرم بھی کریں گے موٹا بھی پڑھیں گے رو کو پور پڑھ جائے گا اس وقت زبر ہے نَاظِرَهُ نَاظِرَهُ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَهُ وَوُجُوہُ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَهُ دیکھیں ناظرین واو ساخر سے میں پیش ہے اسے ایک لف کی مگڈان کھیچیں گے یعنی پیش والے الفاظ کو جب بھی واو سے بناتے ہیں اسے عروف مطا کہتے ہیں اسے ایک لف کی مگڈان کھیچنا ضروری ہے وَوُجُوہُ دو زبر دوزد دو پیش پر غنہ ہوتا ہے اب یہ ہاں دو پیش ہوتے اب اس کو یہاں سے ملائیں گے تو غنہ کو کنٹینیو رکھیں گے غنہ بھی ہوگا اور یہاں سے ملا دیں گے ناظرین جب بھی دو زیر کے بعد باہ آتا ہے اسے باہ کو باہ پر غنہ کرتے ہیں ذال کو بیم سے ملاتے ہیں ذال کو کیا کرتے ہیں چھوٹا سب بیم آتا ہے ہمیشہ اس سے ملاتے ہیں یومئذ باسرہ وَوجُوہُ یومئذ باسرہ تَظُنُّ اَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَهُ تَظُنُّ اَن يُفْعَلَ اَن يُفْعَلَ ناظرین اگر نون ساکھن ہے نون بباہ چھوٹا سے ڈال کی طرح منہ یہ جب بھی نون کے اوپر آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں نون ساکھن تو اس پر غنہ کرتا ہے ہم نون پر غنہ کریں گے اب اس کے بعد یہاں آ گیا تو حمزہ کو یہاں سے ملا کے غنہ نون کا بھی کنٹیونی رہے گا اور یہاں بھی پڑھا جائے گا ناظرین دیکھیں فا علیف ہے فا جب بھی علیف سے پہلے زبر آج اسے عروف مندک کہتے ہیں ایک علیف کی مقدار کھشتے ہیں یعنی زبر والے الفاظ کو جب بھی علیف سے ملاتے ہیں تو ایک علیف کی مقدار کھشتے ہیں فا آف جیکھیں موٹو روم میں اسے موٹو پڑھا جائے گا روح پر زبر ہے روح موٹی ہوتی ہے روح کوبیشہ موٹی پڑھ کیا جائے گا روح فاقی روح تظن ای یفعلا بیہا فاقی روح کلا اذا بلغت تروقی کلا اذا دیکھیں علیف سے پہلے زبر ہے یعنی زبر والے الفاظ کو جب بھی علیف سے ملاتے ہیں علیف کی مقدار کھشتے ہیں عروف مندہ ہے افضال کو کھشے گئے اذا بلغو وہی موٹے عروف میں سے عروف تفخیم میں سے یعنی موٹے عروف میں سے موٹا کیا جائے گا بلغت جب بھی ملائیں گے ایک علیف کی مقدار کھشتے ہیں ایک علیف کی مقدار کیا ایک اگنی کھولنے کے برابر کھشنا وَقِيلَ مَن دیکھیں یہ سختہ ہے سختہ کیا کہنا سختہ بھی دیفنیشن کیا تعلیف کیا ہے ساس کا جاری رہنا آواز کا رکنا اب نیم کو نون سے بلائیں گا ساس نہیں توڑنا اور پھر ایک سیکن میں روکو پڑنا ہے ناظرین دیکھیں ضعا نرم انہوں میں سے بھی ہے موٹے میں سے بھی ہے اس سے نرم بھی پڑیں گے اور اسے موٹا بھی کریں گے اور ضعا کو نون سے بلائیں گے نون سے بلائیں گے کیونکہ نون پر چھوٹا سے تشدید بنو جب بھی تو اس سے گھنہ کرتے ہیں کسی الفاظ کی بلائیں گے اب ضعا کو نون سے بلائیں گے گھنہ کریں گے گھنہ کیسے کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانے کا نام گھنہ ہے وَظُنَّ اَنَّهُ یہاں بھی گھنہ کریں گے نون تشدید امضا کو نون سے بلائیں گے گھنہ کریں گے اَنَّهُ فِرَاق وَظُنَّ اَنَّهُ فِرَاق وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ اِلَا لَا اِلَا 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 رَبِّكَ رَوْبَ زَبْر روح کو موٹک کیا جائے گا روح کو تشدید والا الفاظ کیسے پڑھ جاتا ہے اس سے پہلوالا الفاظ اس سے مناتے ہیں دوسری مرتبہ خود پڑھ جاتا ہے دو مرتبہ پڑھ جاتا ہے اب بابِ تشدید ہے و کی طرح چھوٹا سپن ہے اب باہ سے پہلوالا الفاظ کیسے مناتے ہیں باہ سے پہلوالا فاظ کیسے مناتے ہیں روح کی آواز کیا ہے روح زبر روح کی آواز سے باہ سے مناتے ہیں روح باہ خود کیا ہے باز ہے بی روح بی کا یو مائی دینیل یا واؤ ساکتر سے مناتے ہیں زبر یعنی زبر والا الفاظ کو واؤ سے ملاتے ہیں تو یہ عروفِ لین ہے اسے جلدی سے پڑھ جائے کھیشتے لیے چھوٹے سنون آتا ہے نون کو لاغ سے ملا گیا سنون نے کٹنی کہتا ہے یوم ایذن المساق الہ ربکا یوم ایذن المساق فلا صدق ولا صلق فلا صدق موٹے عروف میں سے اسے موٹا کیا جائے گا قوم بھی موٹے عروف میں سے اسے ہی موٹا پڑا جائے گا صدق ولا صلق فلا صدق ولا صلق ایک بڑھتا ہے پھر پھرتے ناظرین وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وَجُوهُی يَوْمَئِذِن نَاظِرَةِ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةِ وَوَجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاظِرَةِ تَذُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاكِرَةِ كَلَّا إِذَا مَلَغَتِ تَرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ تَذَنُّ أَنْ يَوْمَئِذِ تَذَنُّ أَنْ يَوْمَئِذِ آیت نمبر 31 تک پر لیا ہے آیت نمبر 31 تک پر لیا ہے یعنی 31 تک تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد آگے پڑھیں گے آیت نمبر 32 سے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو ہماری نیو ساتھی آئی جنہوں نے چینل کا اب تک سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کریں نائک کریں شیئر کریں فولو کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ تک آسائی سے پہنچ سکے اور آپ کا بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے صدقے جانیے میں حصہ ہو جائیں دعاوں میں آن رکھیں گے اپنے خیار رکھیں گے اللہ تعالیٰ ماہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ ومرکات اللہ حافظ